بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو پیارے بھائیو آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پیام اس سے آپ دیکھ رہے ہیں چینل پر تشریف لانے کا بہت شکریہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا چینل کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنا علاج خود کر سکے تو اس کا پہلا حصہ جڑی بوٹیوں سے پہلے لکھتا دوسرا حصہ کشتہ جات اور اب پھر جڑی بوٹیاں کبیان کروں گا میں امید کرتا ہوں آپ پسند کریں گے بہت شکریہ آج میں آپ کو جس جڑی بوٹی کے مطلق بتانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے بداری کانگا تو بتانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں بہت شکریہ تو بداری کانگ جس کا میں نے تھامنل پہ تشویر لگائی ہوئی ہے اس کو پہلے تو اس کے مختلف نام اس کو اردو میں بداری کانگ کہتے ہیں سن شکرت میں بداری چھیر بداری ہندی میں بداری کانگ بھلیا کانگ بھلائی کانگ بھلاری کانگ دودھ بدلائی لیکن دودھ بدلائی جو ہے وہ اور ہے دودھ کانگ شیر کانگ اس کو کٹیں تو دودھ نکلتا ہے لیکن بداری کانگ سے دودھ نہیں نکلتا اور بنگلہ میں بھومی مکڑا سیت بھومی مکڑ کالی بھوتی مکڑ مرٹی میں بھوئی کوبلا بداری اور لاتینی میں ٹیٹاس کیونسٹا گجراتی میں پھک بیلانو کاند اس کی بنجا تشمیع یعنی اس کا نام لفظ بداری کاند کے معنی بیخ زمین کے ہیں ہندی میں بدار زمین کو کہتے ہیں اور کاند جڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چونکہ بداری کاند کی جڑ دوا میں مستمیل ہوتی ہے اس لیے اس کو اس نام سے منصوب کیا جاتا ہے ماہیت اور شناخت بداری کاند بیل قسم کی بوٹی ہوتی ہے یہ کاند کے مشابہ ہوتی ہے لوگ بھتوے کی طرح اس کا ساگ پکا کر بھی کھاتے ہیں بچے اس کی جڑ کو شکر کاند کی طرح شوق سے کھاتے ہیں اقسام بداری کاند کی دو اقسام ہیں لیکن سفید دودیاں معمولی بداری کاند اور سفید دودیاں دودیاں بداری کاند بیندری کی بیل پہلاتی ہے اسے گھوڑے اور ہاتھی شوق سے کھاتے ہیں اس کے پتے تین پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں پھول گچھے دار قدرے اودے سرخ رنگ کے لگتے ہیں پھلیاں بھی آتی ہیں پھلیوں کے اوپر رماسہ ہوتا ہے اور ساگ بھارت ساگ بھات عموماً اسی قسم کا پکایا جاتا ہے اور اس کی جڑ بداری کاند کی جڑ دوا میں استعمال ہوتی ہے یہ جڑ گرہ دار زمین میں بہت گہری ہوتی ہے جو کھوڑ کر نکالی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے خوشک کر لی جاتی ہے اور پھر اس کا پاورڈر اس طرح پاورڈر بنایا جاتا ہے اور ذیکہ میٹھا کسیلہ کسی حدہ چرچرہ ہوتا ہے جڑوں کو جب کھوڑ کر نکالا جائے تو سکھا لیں ورنہ سڑ جاتی ہے اسے کاٹ کر سکھانا پڑتا ہے موسم اور مقام پیدائش بداری کند کی بیل برسات کے موسم میں اکتی ہے عموماً باغوں جھاڑیوں کھیتوں کے کناروں پائی جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان میں اکثر علاقوں میں یہ پائی جاتی ہے اور راج پتانہ اور کوہوں ابو پر بھی مجسر آ جاتی ہے پہاڑ مذکورہ پر رہنے والے تارک دنیا سادھو عموماً اسی جڑ پر گزارہ کرتے ہیں ایک آدمی کے لئے بڑی جڑ کافی ہوتی ہے جو بینگن کی طرح بھرتا کر کے کھائی جاتی ہے افعال و خواز اطماء ایر ویدک بداری کند کو رسائن صفت یعنی جسم کو موٹا کرنے والی عدویات میں شمار کرتے ہیں اور ان کے بیان کے مطابق اس کی استعمال سے بڑھا آدمی جوان ہو جاتا ہے بدن میں پھر سے طاقت اور توانائی پیدا ہو جاتی ہے حرارت عزیزی اور مادہ منویہ میں اضافہ ہو جاتا ہے سلان اور رحم سروت انزال اور جریان وغیرہ کی شکایت دور ہو جاتی ہیں اس کی پہلی ہی خوراک سے نمائع اور قابل قدر فیدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جسم کے اورام کو یعنی ورموں کو تحلیل کرتی ہے جیسے جگر، تلی، گردوں کا ورم تو ورمتحال میں بداری کند کی جڑ حسب ضرورت لے کر سایہ میں خوشک کریں اور روزانہ نہار مو چھ ماشا سے نو ماشا تک یہ مقدار گرم پانی سے لیا کریں انشاء اللہ تعالی تلی کی سوجن اور ورمتحال دور ہو کر تلی اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی مگر اس دوران کو اس دوران میں مریض کو دو تین دست ضرور آ جایا کریں گے اس کے علاوہ دودھ کی کمی یہ دودھ بھی بڑھاتی ہے جس عورت کا دودھ کم اترتا ہو اور بچہ دودھ کی کمی کے باعث دبلہ پتلا ہوتا جا رہا ہو اس کے لئے بداری کند کی جڑ کا صف ہو باقدر چھ ماشا دونوں وقت آج سے ارگائے کے دودھ سے کھلایا کریں انشاء اللہ چند خوراکوں میں دودھ وافر مقدار میں پیدا ہونا شروع جاتا ہے بچوں کی کمزوری اگر کوئی بچہ کمزور ہو رہا ہو دن با دن لاغر ہوتا جا رہا ہو تو اس کے لئے کمزور ہوتا جائے تو اس کی لاغری اور کمزوری دور کرنے کے لئے اور بچہ کو موٹا تازہ بنانے کے لئے بھی بداری کند عجیب و غریب دوا ہے اسی مقصد کے لئے دو طریقوں سے استعمال کرائی جاتی ہے نمبر ایک صفوف بداری کند ایک ماشا خالص شہد میں ملا کر روزانہ با وقت صبح بچہ کو کھلائیں تو بچہ انشاء اللہ موٹا تازہ صحت بند ہو جائے گا دوسرا صفوف بداری کند ایک حصہ تین حصہ مویض منقہ منقہ میں سے بیج نکال لئے ملا کر رکھیں اور بچہ کے موں میں ڈالیں وہ میٹھا ہونے کی وجہ سے کھا لیا کرے گا اور انشاء اللہ چند روز میں بچہ کی کمزوری دور ہو کر بطن فربہ ہو جائے گا یعنی موٹا تازہ ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ مغلط ہے گھڑاپن کرتی ہے اور صورت انزال اور احتلام وغیرہ کے لئے بھی مفید ہے جیسا کہ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے بھوڑا بھی جوان ہو جاتا ہے تو یہ ہے بطاری کند کے خواس اور افعال جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں تو جاتے جاتے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے آمین سما آمین دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو اگر دی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ